لیکن ہمارا گول اس وقت یہ ہے کہ کس طریقے سے دوہزار چوبیس میں آگے پاہتے ہیں ابھی پیچھے میرا خیال روچی شرما جی ایک اکانومسٹ ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے انڈین ایکسپریس میں وہ آج کے دن چھپا بھی ہے اگر اس پر آپ گوھر سے پڑھو گے تو انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار چوبیس کی لڑائی will be موڈی ورسز موڈی کیوں ورسز موڈی کیونکہ جو موڈی جی نے پچھلے گیارہ سال میں کر کے دکھایا ہے تو جنتہ اس کی علوچ نہ کرے گی جنتہ کو معلوم ہے کہ اصلیت میں ہوا کیا ہے گریب آدمی تو گریب ہوتا جا رہا ہے اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے مہنگائی کو بھی اسے لگ رہا ہے کہ اس مہنگائی کے ہم کیسے اپنا جیونے بھائیں گے اور ساتھ ساتھ میں جو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اس کے سامنے وہ بھی اس کے ریزلٹس بھی ہمارے سامنے نہیں آ رہے اور ان کے خود کے لوگ بھاجپا کے لوگ بھی ناراض ہیں لیکن بولتے نہیں اور جو وپکش ہے وہ بھی آج سوچ رہا ہے کہ اگر ہم موڈی جی کو ہرائیں گے نہیں تو ہو سکتا ہے دوہزار چوبیس کے بعد کوئی الیکشن ہوئی نہ سمجدان بللا جائے یہ بھی ایک سوچ ہے لوگ کے بیچ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تحتی میں کوئی پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہو یا نہیں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو لڑائی ہوگی وہ موڈی جی کے کارے کال میں موڈی جی نے کیا 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 وہ ایک مدہ بنے گا پندرہ لاکھ آیا یا نہیں آیا مہنگائی ہوئی یا نہیں ہوئی بچوں کو شکشہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ڈیجیٹل انڈیا کہاں جا رہا ہے امیر لوگ کتنے زیادہ امیر ہو گئے ہیں اور جو گیپ ہے امیروں گریبوں میں وہ کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے یہ مدہ دیش کے سامنے آئیں گے محلاؤں کے لیے کیا ہو رہا ہے جو اراجکتہ بڑھ رہی ہے جو کمیونل ٹینشن بڑھ رہی ہے جو ہنسہ کا محول بن گیا ہے جو بچے بھی اب بچے بھی اس سندھر میں بھاشن دینے لگے ہیں اور بینہ سوچ سمجھ کے جو سرکاریں ہیں وہ جو جو پروسیشن ہو رہے ہیں وی ایچ پی کے اور یہ ان لوگوں کے بجرنگ دلگ میں اس پہ پہ روک نہیں لگائی جا رہی ہے کمیونل اریندہ بڑھا جا رہا ہے یہ یہی مدے ہوں گے دیش کے سامنے سر اس بیچ انڈیا الائنس کی جو بیٹھک ہو رہی ہے اس کو کس طریقے سے ہم دیکھیں کیونکہ انڈیا الائنس کی بیٹھک میں اب جو باتیں آ رہی ہیں کمیونل بھی آ جائیں گے سپرائی کمیٹیز بنیں گی شیئرنگ پر بات ہو گی اور اس سے پہلے سب پارٹیاں کہہ رہی ہیں سرکار کی طرف سے کہہ لی گئے یا ایڈیا کی طرف سے کہہ لی گئے پوچھا جا رہا ہے کہ بھارات کا دولہ کون ہے لیکن سب ہی لوگ کہیں کہ نیتہ بہت ہیں راہل گاندی ہوں رکیش کمار ہوں ممتہ بننگ جی ہوں کھڑگے جی ہوں سب جو ہیں سارے نیتہ ہیں